اسلام علیکم ویڈیو سو آج کا ہمارا سین یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں چنی اوڈ چنی اوڈ تھوڑا سا ہمیں کام تھا تو میں نے کہا چلو ہمارے مغل صاحب کو کام ہے چنی اوڈ تو ہم بھی پھر ساتھ بے لے بندے جا رہے ہیں ساتھ وہاں پہ کچھ کھائے پیئیں گے آپ کو تخاتے ہیں چنی اوڈ چنی اوڈ کے بھی ہم لوگ لے گئیں گے دو تین لے گئیں گے ایک تو فہم ہی نہیں سارا کبر ہوگا پہلے تو ہم آپ کے لیے آج لے گئیں گے نا کچھ نہ کچھ تو سپیشل لے گئیں گے آج آپ کے لیے ٹھیک ہے تو کچھ سپیشل دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اوڈ یار کتنے لوگ ہیں جو بینہ سبسکرائب کیے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یار یہ کام تو غلط ہے نا یار آپ مزہ بھی لیتے ہیں پیسے تو دے دو کمس کا اسے دو یار سبسکرائب کر دو نیچے ریڈ بٹن رس کو غائب کر دو اپنی تشریف اس کے اوپر رکھ دو سمجھ رہا ہوں بات کو سو اب ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں اور اور جی موغل صاحب کو مبارک ہیں موغل صاحب نے نئی گاڑی لے لی ہے موغل صاحب نے نئی گاڑی لے لی ہے موغل صاحب نے نئی گاڑی لے لی ہے اب ہم جا رہے ہیں ادھر چنیوڑ باقی آگے جا کے اب تھوڑا ساتھوں نے ہم کھاڑے جا کے ملتے ہیں لوگ زیادہ لیندھی نہیں کرنا ہم نے شورٹ ہوں گے ہاں جی دوستو ہم یہاں پر مارا ہے چھوٹا سا کام تھا چنیوڑ میں ہم چنیوڑ میں انٹر ہو گئے ہیں تو کام ختم کر لیا ہے ہم آگے آپ کو پھر دکھاتے ہیں چنیوڑ کے سارے ویو کہ چنیوڑ کس طرح کا ہے کئی لوگوں نے دیکھا ہے کئیوں نے نہیں دیکھا وہ اس پر لوگوں نے دیکھا ہو گا ہے ہم جیسے سوڈنٹس لائف میں جو ان سے ہوتے ہیں لوگ وہ کالیسٹی سے بانک کر کے چنیوڑ آئے تھے باڑی میں بیاد کے ہیں چاوال شاوال شاوال بریانی شریانی کھا کے گھر کو چلے جاتے ہیں اور یہ ہی تو ہوتا ہے اپنے پنجاب ہی ہاں جی تو تم کنہ پھائی ہے ہاں جی پھلے ہمیں ہیں تو ہاں جی پھلے بھائی جی پھلے کنہ پھاتا ہیار جی پھلے کیا ہے میں تو سوچنے میں تو نہ ہوئی با گیسی طریقے نہیں دلو ڈالر آن دے ہیں یا بھائی ہے سیدھے ڈالر آن دے ہیں ہاں ڈالر آن دے ہیں ماما میرا بل گیٹس کا کاروپار چالدہ پہ ہے ڈالر آن کے لے انہوں نے کھیا نا سبسکرائب کرنا فیوری ڈالر آن کے کسو یار کرو سبسکرائب یار فر انہوں کو کنہ بھی کھوانا ہوں کنہ کلائیں گے ان کو جلدی سے سبسکرائب کرو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کر دو میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں اب آگے دیکھیں ویو یہ دو فیلالہ بھی گلیوں میں آگے جاگے آپ کو دخاتے ہیں چنیوں کنہ لابلے آگے ہیں انہا نہیں کنہ لابلے آگے ہیں انہا نہیں کنہ لابلے آگے ہیں میں کہا ہے کہ بھاسکی ہے لگدہ میں یہ میں قیدت ہے ہم میں خوبصہ کنہ لابلے آگے ہے کنہ کیوں کہ ہمیں کنہ ہوتا ہے کنہ ہے ہوں کنہ کنہ ہوتا کسی کیا ہے یہ ہے یقین وہ ہوں 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 موسیقا 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 ہم کنہ کھا گا نگلے اب آگے کا دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو یہاں کا جون سا سین ہے نا یہ اپنا چنیوڑ میں پارش ہو دیکھتے ہیں آگے کا سین ہے کیا چکر ہوتا ہے اب ہم پاریوں کی طرف کو جا رہے ہیں جو نے چنیوڑ کا دریا ہے اور پاریاں وہاں پہ جا گیا چنیوڑ میں دریائے چناب چناب دریائے چناب ہاں جی تو وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ چنیوڑ ہے یار سارا یہ چیک کرو موسم بڑا موسم ہوا ہوئے بارش بھی بڑی ہے ہلکی ہلکی سی بھوندہ باندھی یہ دیکھیں دریائے چناب یہ چیک کریں کتنا پیارا ویو ہے یار ابھی یہاں میں رکھتے ہیں پھر آپ کو تھوڑے سے شوٹس دکھاتے ہیں یہاں کے امیزن شوٹس انجوائے کریں آپ لوگ آپ کے لئے ہمیں ایسی ویڈیوز بناتے ہیں صرف آپ کے پیار کے لئے یہ چیک کریں یہ یہاں سے اور جون سا یہ جس بریج پہ ہمیں ہے اس ٹائم یہ بہت پرانا ہے اور یہ بھی بند کر دیا ہوئے ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں نہ آسکیں پر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ یہ اوپر میزائل ہے آپ کو میں اس کی سٹوری بتاتا ہوں میں یہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگی تھی میوی اٹھتر میں کے چھہتر میں لگی تھی ٹھیک ہے تو یہ انڈیا کی طرح سے میزائل آیا تھا یہاں پر یہ اس دریا میں گرا تھا تو لیکن پتہ نہیں یہاں پہ دربار ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کے لوگ دن تھے تھے کہ یہاں پہ بزرگ بزرگ ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ مزائل روکا تھا پتہ نہیں کونسی روشنی تھی جو کہ مزائل پکڑ پکڑ کے دریا میں اس دریا میں پھینکی جا رہی تھی یہ دریا پہلے سیدھا تھا تو یہ مطلب اس طرف کو رکھ ہو گیا اس کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے اور یہ ہے یہ انڈیا نے پھینکا تھا میزائل پاکستان کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب اس کا میزائل کا خول پڑا ہو گا ہے یہ بہت پرانا یہ چنیوڑ کی بڑی پرانی اسٹیکل جگہ ہے اور اسٹیکل ہی ہے اور وہ سامنے پہاڑی ہے اور یہ دربار ہے یہاں پر سامنے میلے وغیرہ لگے رہتے ہیں اور اس طرف آگے جاکہ مرزئیوں کا لکا آیاتا ہے تو یہ واگیا کو دکھاتے ہیں سینز پھر یہ چیک کر رہے ہیں یہ بڑی گئی بس اب یہاں پہ اتنی سی ٹھیک ہے یہاں سے سیڑھیوں اوپر جلتی ہیں تو خیر اپنا تو کوئی رادہ نہیں اوپر جانے کا بھائی لاسپ لوگ میں دیکھے ہی ہوگا ہم جنگے تو اس طرح پاڑیاں اوپر نیچے باس ہوگی ٹھیک تو اپنے میں کوئی سپیم نہ نہیں پاڑی بچڑنے کا نہیں یہ میرے ساتھ کے دو لوگ مان رہے ہیں تو اب ہم آگے کو جا رہے ہیں آپ کو تو کھاتے ہیں یہ پہاڑی ہے یہ آگے تریہا ہے ساتھی ساتھی ایک دربار بھی ہے یہ در ہے اپنا بڑ ساب یہ بھلا کون سا دربار ہے یہ بو علی کلندر صاحب کا دربار ہے یہ چنیوڑ کے بڑے ہی سب سے بزرگیں ہیں یہ اور ان کے پاس بہت سارے جنات بھی ہوا کرتے تھے یہ دربار ہے یہ سارے یہاں پہ سٹالز بکرہ لگتے ہیں دربار کے باہر انگوٹھی ہیں انگوٹھی ہیں یہ دربار ہے بچرم بنے ہوئے ہیں یہ نا دی ترکھوں تمام میرے دوستان میرے پانیاں ہو اسلام علیکم جسم اللہ جسم اللہ جسم اللہ صرف اللہ یہ ہارمونیم والے بھائی صاحب ہارمونیم بجا رہے ہیں ملنگ بندے یہاں بہت ہیں ہم کھاتے تھے اب سالے یہ دربار ہے اندر یہ یہاں پہ سکافتی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ہیں انگوٹھی ہیں یہ سارے چلے بہت ساری چیزیں ہوں بہت ساری چیزیں ہوں تو یہ تھا جید ہے اور وہ دیکھیں یہ کبوتر بیٹھیں جو ان سے یہ دیکھیں اور یہ بہت سارے یہ یہاں پر کتنی ساری بھتکیں پھر رہی ہیں وہ ساری پیچھے ہارے کے بھتکیں ہیں سو کائز یہ ہمارا آج کا ٹور تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو پہنچے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں لازمی سبسکرائب کریں چینل کو مارے اور ایسے ہی ہم آپ کے لئے مزے مزے کی ٹورز چھوڑے وڑے بلوگ لاتے رہیں گے انشاءاللہ اور آگے بھی آپ سے کافی ساری مجھے باتیں کرنے انشاءاللہ ایک ہوئی نیسٹ بلوگ ہم بنائیں گے اور آپ سے ہم پوچھیں گے کہ ہم کریں اور کریں کیا اس چیز ہوئے ٹھیک ہو گیا تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک جلدی بلوگ اللہ حافظ